بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گی جیسے کہ آپ سیکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ایک ویڈیو چل رہی ہے اس طرح کے ویڈیو آپ کیسے اپنے موبائل کا انڈروائیڈ کا یوز کر کے بنا سکتے ہیں اور یہ جو اینیمیشن ہے یہ آپ دو میتھر سے بنا سکتے ہیں اس کو 3D میں بھی بنا سکتے ہیں اور 3D کی شیپ میں یعنی کہ کاپی کر کے اس کو آپ کائن ماسٹر میں بھی بنا سکتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گی جیسے کہ یہ باکس ہے اس میں بالز ہیں وہ پھر اینیمیٹ ہوتی ہیں یہ سب سینز آپ نے کیسے بنانے ہیں یہ سب آپ کو دیکھنا ہوگا اس ویڈیو کو سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لاسٹک صرف دیکھئے اور ہم بات کر لیتے ہیں ان کے ویوز کی اگر ہم اس کو دکھائیں تو یہ 3 سال میں یعنی کہ اس کے 203 ملین ویوز ہیں تو اس طرح کے ویوز تب ہی آتی ہیں جب آپ کے ایک ویڈیو اچھی ہوتی ہے اور یہ ایک منتھ میں بھی آ سکتے ہیں ایک دن میں بھی آ سکتے ہیں تو بس تھوڑی سی محنت کرتے ہیں اور سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنا یہ سینز کیسے بنانا ہے تو آئین لٹس کو جلتے ہیں اگر آپ یہ سینز پریسما 3D میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ پریسما 3D کو اپن کر لیجئے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 3D موڈلنگ اور اینیمیشن اس میں ہو جاتی ہے تو اس طرح کا سینز کینوازٹر میں بھی بنائیں گے تو پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ان دونوں کو ملا کر ہم کیسے بنا سکتے ہیں یہ سب آپ سکھ سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے پریسما 3D کو اپن کرنا ہے اس کی کیو والے پارٹ پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس میں سے ایک آپ نے یہاں پر شیپ لے لینی ہے یہ شیپ لینے کے بعد اب آپ نے اس کو یہاں سے تھوڑا بڑا اور چوڑا کر لینا ہے کچھ اس طرح سے اس طرح سے کرنے کے بعد یہ اب آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے شو ہو جائے گا اور پھر اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو یہاں پر رہنے دینا ہے اور پھر آپ نے اس کو تھوڑا back کرنا ہے اور اس طرح سے adjust کر لینا ہے ابھی یہاں پر adjust ہو چکا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک شیپ آگئی اب یہ ایک background ہے یعنی کہ ایک آپ نے start up لینا ہے کہ آپ نیچی کا scene جو ہے وہ کیسے بنائیں گے اب یہ ایک scene ہمارا complete ہے اس کو ہم تھوڑا بڑا بھی کر سکتے ہیں ایک portrait بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے اب مجھے کیا کرنا ہے اب مجھے جانا ہے مجھے ایک cube میں ایک shape لے لینا ہے اس shape کو مجھے تھوڑا سا اوپر کر لینا ہے اوپر کرنے کے بعد اب مجھے اس cube کو یہاں پر رکھ لینا ہے اور یہاں پر رکھنے کے بعد مجھے scale والے part پر click کرنا ہے اور اس کو یہاں سے scale دینا ہے اس طرح سے اور اس کے بعد ادھر اب یہ ساں ٹھیک ہے اب مجھے اس کو move کروا کے ادھر لے کے جانا ہے اور ادھر رکھنا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر آ چکی ہے اب اس shape کو مجھے اس طرف رکھنا ہے رکھنے کے بعد اب یہ میرا complete ہو چکا ہے اب مجھے اس کو یہاں سے اچھا ایک box بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے box بنانے کے لیے مجھے اس کو پہلے میں ایک سایڈ سے اس کو copy کرتی ہوں copy کرنے کے بعد اس کو یہاں رکھ لیتی ہوں اور again copy کرتی ہوں جب آپ ویڈیو کو skip کر دیتے ہیں تو آپ سمجھنے میں آپ کو problem آتی ہے اب میں نے جو اس کے meet کا جو area ہے وہ کیسا بنانے کے لیے آپ یا تو ایک اور cube لے سکتے ہیں اور اس کے size کو small رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ ایسے کر سکتے ہیں اس کی spot پر click کریں loop والے part میں آ جائیں اور اس کو یہاں سے آپ loop لگا دیں یعنی کہ اس کو یوں click کریں اور ایک loop اس کا یہاں پر adjust کر لیں اور ایک loop یہاں پر adjust کر لیں یہ ذری بیٹھ جاتی ہوں یہ بھی صحیح نہیں ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہ میرے اس طرف سے جو loop آ چکے ہیں اس طرح سے میں نے اس کو سارے loops لگا لیے ہیں اس کو لگانے کے بعد اب میں کیا کر سکتی ہوں اس کو تھوڑا box کو یعنی کہ ایک یہ shape دے کر اس کو اس طرح سے نیچے کر دوں گی تو اس کا یہ benefit ہوگا کہ یہ میرا ایک box جو ہے کہ یہاں پر بان گیا اس کو مزید نیچے کر سکتی ہوں میں اور اس طرح سے اب یہ ٹھیک ہے اوکے اب جو ہے یہ میرا یہ ایک box بن چکا ہے اب بلکہ میں ان کو بھی delete کر سکتی ہوں اور اسی box کو یہاں سے copy کر کے میں دوسری جگہ move کر سکتی ہوں تو اس کا یہ benefit ہوگا کہ مجھے again محنت نہیں کرنی پڑے گی اب یہ میرا تین shape میں box آ گیا اب مجھے کیا کرنا ہے اب مجھے ان کو color دے دینے اب مجھے material میں جانا ہے اور یہاں سے color دینے ہیں اور box 2 پہ آ جانا ہے اس کو مجھے color دینا ہے box 1 پہ آ جانا ہے اس کو مجھے color دینا ہے اوکے اب یہ دیکھیں اب یہ میرا beautiful سے color آ چکے ہیں اور میرا یہ box جو ہے یہ ready ہے اب مجھے جو sliders کی shape بنانی ہے اور ان کو بنانے کے لیے بھی same مجھے یہی کرنا ہوتا ہے اب اسی طرح سے اس میں ہی اپنی car add کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک cube لے لینا ہے اس کو تھوڑا اوپر کر لینا ہے اس کو scale down کر لینا ہے اور یہاں سے اس طرح سے رکھ لینا ہے اور اس کو تھوڑا بڑا کر لینا ہے بڑا کرنے کے بعد اس کو تھوڑا اس طرف رکھنا ہے اور یہاں سے تھوڑا back کرنا ہے اس طرح سے اور اب یہ جو ہے یہ آپ کا یہاں پر adjust ہو چکا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو back کریں میچے کریں اس طرح سے اور تھوڑا scale کریں اب یہ یہاں پر آ چکا ہے اس طرف سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہاں پر adjust کر دیں اس کو adjust کرنے کے بعد اب جو ہے اب آپ کیا کریں گے یہاں سے ایک پاس بنائیں گے means اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک کیوب پھر سے لینا ہے اس کو اوپر کرنا ہے scale کرنا ہے اس طرح سے اور اس کو adjust کرنا ہے اپنے اس طرف اور اس طرف ٹھیک ہے یہ اس طرف اور اب یہ جو ہے یہ تھوڑا rotate ہوگا اس طرح سے rotate ہونے کے بعد یہ اب آپ کو کس طرف لگے گا تھوڑا adjust کریں گے اس طرح سے تھوڑا اس طرح سے اور اس کو scale کریں گے اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہ ہے اس طرح سے اور اس کو آپ adjust کریں گے اس طرح سے اور تھوڑا equal اب یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں اب یہ ایک بات میں آپ کو یہاں سے show ہو جائے گا اب آپ آپ اس کو کمپلیٹلی سا کلر دے دیں تو کو texture add کرنا چاہیں تو ہم وہ بھی اس میں add کر سکتے ہیں تو یہ done ہے اب یہ ہمارا جو سینے یہ اس طرح سے ہمیں show ہو رہا ہے اب میں کیا کروں گی میں ایک background دوں گی پیچھے سے ایک sphere میں اور اس کو جو color دوں گی میں وہ light color دوں گی sky کا اور یہاں سے یہ color اور اس sphere پر ہم جائیں گے اور اس کو scale کریں گے 100 اور y پہ بھی 100 اور z پہ بھی 100 done کریں گے اور ok کر دیں گے اب یہ جو ہے یہاں سے میرے پاس ایک میرا shape جو ہے یہ آ چکے ہے اور اس کو render کر لوں گے render کرنے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے کتنی frame کے لئے render کرنا ہے یہ سب مجھ پہ depend کرتا ہے اور اس کو render کرنے کے بعد جو ہے اس کی effect جو بھی ہے وہ use ہوگا اگر آپ اس کو green screen میں دکھانا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس کو green میں remove کریں گے اور اس کو save to gallery کر لیں گے اور یہاں سے sphere کا جو shape ہے اس پہ color پہ جائیں گے اور یہاں سے اس کو green color دے دیں گے اور اس کو green color میں بھی آپ جو ہے وہ render کر سکتے ہیں اگر یہ ایک shape آپ کے پاس جو ہے اپنی scene کیا چکی ہے اس کو ہر angle سے save کر کے use کریں گے اب اس کو میں ایک project میں save کر لیتی ہوں car کے نام سے اور یہ save ہوگیا اگر میں اس میں ہی animation اپنی cars کی دکھاؤ تو وہ میں دکھا سکتی ہوں لیکن باقی animation میں چھلتے ہیں car master میں اب میرے پاس ایک video بھی ہے اور image میں آ چکی ہے اب اس کا use کر لیے مجھے کیا کر نا ہوگا سب سے پہلے green screen میں اس کو use کی ہے اور میں اس سے پہلے ہم نے ball ڈ کر نیا car ڈ کر نیا ان کو لیتے ہیں اب آپ نے آجانا ہے image search man میں یا google میں یا chrome میں جو چیز بھی آپ use کر رہے ہیں اس میں سے آپ car یہاں سے remove کیا ہے اس کے chroma کی سے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو صحیح طرح سے remove پکس لیب میں اب یہ balls یہ بھی ہمارے پاس آ چکی اب ان balls کی animation اور car کی animation کا کیا کام ہے اب دیکھیں اب یہ 3D rotation نہیں ہوگا آپ نے کیا تو یہ یہ یہاں پر اس طرح سے ہوگی اور یہاں پر آنے کے بعد جو ہے اس طرح سے نیچے آئے گی اور آنے کے بعد جم مار کے میز کے روٹیٹ ہو کر اس طرف آئے گی اور یہ یہ یہاں پر آ جائے گی اس طرح سے اور یہ یہ رہے گی اچھا اب یہ کار کی اینیمیشن آپ کو دکھائی دے رہی ہے لیکن بالز کی اینیمیشن کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے جب اتنی بہت آپ کی ہو جائیں گی پھر آپ نے اس کو اینیمیشن لگا دینا ہے یعنی کہ یہاں سے یہ ایک سیکنڈ میں بتاتی پہلے آپ اس کو split کریں گے ادھر سے split نہیں کریں گے یہ یہ اس والے پارٹ میں ادھر ادھر سے آپ نے سارے پارٹ کو کرنا ہے اس طرح سے اور ان سب کو کر لینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہ ٹھیک ہے اب ان کو آپ نے لگا دینا ہے over all animation پہ جانا ہے اور یہاں سے fountain لگائیں گے تو آپ دیکھیں flicker لگائیں blink slow لگائیں گے تو کیا problem کر رہے ہے اب آپ نے اس کو لگانا floating یا drifting ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح سے کرنا چاہتے اب دیکھیں اب یہ آپ کی animation ہے یہ آپ کی car رہی ہے اور یہ انیمی اس طرح سے ساری move ہونے لگ جائیں گی ایک method یہ کر سکتے ہیں second method یہ ہے کہ آپ ان کو خود سے اس کو duplicate کریں اور اس طرح رکھیں اس طرح سے اور پھر جب آپ کی car یہاں تک پہنچے تو آپ اس کو پھر یہاں